حیاء تم چپ کرو نہیں انہیں پتہ چلنا چاہیے حق ہے ان کا میں بتا رہی ہوں نا بیٹا ولید بھئی روح کو گولی لگی ہے اور وہ اسی ہسپیٹل میں ہے آپریشن ہو رہا ہے اس کا نا جانے کیا کیا بتایا تھا حیاء نے ولید کو لیکن اس کا دل اور دماغ اس بات پر اٹک گیا تھا کہ روح کو گولی لگی ہے روح کو گولی لگی ہے اور آپ سب مجھے اب بتا رہے ہیں پتر تو خود ٹھیک نہیں تھا تجھے کیسے بتاتے دادا میں نے کہا تھا نا میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی دیکھیں دادا دیکھیں میری روح واقعی ہی ساتھ چھوڑ رہی ہے جب زندگی کا سانس بند تھا تو مجھے سانس کیسے آتا جب اس کی آنکھیں بانتی تو مجھے کیسے نظر آتا کیسے اتنا بے خبر ہو سکتا ہوں میں اسی کمرے میں مجود ہر شخص رو رہا تھا ولید کی حالت دیکھ کر پتر رک جا کیا کر رہا ہے دادا جان ہٹ جائیں مجھے اپنی روح کے پاس جانا ہے ہاتھوں سے ڈریپ کھینچ کر نکال کر ماسک اتار کر وہ بیٹ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا پتر رک جا ہم چلیں گے سب بھائی رک جائیں آپ آرام کر لیں ہم سب ہیں اس کے پاس آرام کیسے کروں اسے میری ضرورت ہے مجھے جانا ہے اس کے پاس ہٹو بھائی نہ جائیں رک جائیں اس کا آپریشن ہو رہا ہے ارمان ہاتھ چھوڑو میرا وہ تکلیف میں ہے مجھے جانے دو میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا ہاں میں بچا لوں گا اسے بھائی چھوڑو مجھے ولید کو قابو کرنا اس وقت کسی کے بس کی بات نہ تھا وہ سب کو چھوڑ کر باہر نکل چکا تھا اور باہر نکلتے ہی اس کی نظر اس کی ماں پر پڑی وہ حیران نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ ایسا ہی ہونے والا ہے لیکن اپنے بیٹے کو اس حال میں دے کر اس کی جان ضرور نکلی تھی ولید آپریشن ٹھیٹر کے کم دروازے پر کھڑا اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر دروازہ اندر سے لاکھ تھا کھولو مجھے روح کو دیکھنے دو بھائی چلیں یہاں سے نہیں مجھے اسے دیکھنا ہے انہیں بولو مجھے دیکھنے دو اتنے میں ایک ڈاکٹر باہر آیا آپ کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں ولید صاحب اور آپ کی کنڈیشن ابھی ایسی نہیں ہے جو آپ ایسے رییکٹ کریں ڈاکٹر مجھے روح کو دیکھنے دیں بس ایک بار دیکھیں ولید آپ کی بیوی کا آپریشن چل رہا ہے اگر آپ اسی طرح ہمارا ٹائم ویسٹ کریں گے تو ان کی جان جا سکتی ہے اسی لئے ہمیں اپنا کام کرنے دے اور آپ آرام کریں ڈاکٹر ولید صاحب کو کمرے میں لے جاؤ یا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے کبھی اپنی محبت میں خیانت نہیں کی تو جانتا ہے نا میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں میرے مالک آپ کو تو سب پتا ہے نا آپ میرے دل کا حال جانتے ہو مولا میری ہور مجھے لوٹا دے میرے مالک میری جان کو میرے سے الگ نہ کرنا یا اللہ میری زندگی بھی اسے دے دے میرے مالک مگر اس کو زندگی دے میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا مگر آج مانگ رہا ہوں اپنی ہور اپنی شریک حیات مجھے لوٹا دے اللہ مجھے میری زندگی لوٹا دے زمان رو رو کر اپنا دل اپنے خدا جو سن رہا تھا باہر کھڑی زمل سن کر آگ بگولہ ہو رہی تھی کیا حال ہو گیا ہے میرے بھتیجے گا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ دونوں بہنیں منحوس پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو کھا گئیں اور اب تم دونوں کے بیٹوں کو کھائیں گی اگر آج میری بیٹی کو اپنی بہو بنایا ہوتا تو تمہارے بیٹے کا یہ حال نہ ہوتا ابھی بھی وقت ہے جان چھڑوال ان سے اس سے پہلے کہ امارہ اپنی بیٹوں کے بارے میں بولنے کا موہ توڑتی عظمہ بیگم بول اٹھی بس آپا سن لیا آپ کو ایک بات جاد رکھئے گا روح میری بہو بعد میں ہے اور بیٹی پہلے ہے اور آپ کی بیٹی کو بہو کیوں بناؤں جب اس سے بہتر لڑکی میری بہو ہے اللہ زندگی دے میرے دونوں بیٹوں کو اور بعد میں اپنے شہروں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی اگر اب کسی نے بھی میرے بیٹوں کے بارے میں بولا تو امارہ بعد میں میں پہلے بولوں گی آپا ہم سب بہت عزت کرتے ہیں آپ کی مگر عزت انسان کے خود کے خاتھ میں ہوتی ہے باقی تو آپ سمجھ چکی ہیں آفیا بیگم نے ابھی اچھی خاصی سنا دیں تو تحریم بیگم کو اور بار سے آتے ہوئے سالار اور سکندر صاحب بھی سن چکے تھے افسوس ہوا پتر تیری سوچ پر اما آپ بھی چلی جا تحریم اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اٹھ جائے توجہ بار گھنٹے بعد دو ڈاکٹرز اپریشن ٹھیٹر سے باہر آئے ہم نے روح کو بچا تو لیا مگر کیا ڈاکٹر مگر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی کیونکہ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے اس کی باڈی کے انٹرپارٹس ڈیمیج ہو چکے ہیں ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ریکاور کر جائیں ویسے بھی ان کی عمر بہت کام ہے انشاءاللہ کچھ سال تک وہ ٹھیک ہو جائیں گی یا ہو سکتا ہے انہیں یہ محرومی تا عمر رہے یہ خبر آگ بن کر گری تھی سب پر مگر سب خوش تھے کہ روح اب خطرے سے باہر ہے اور ولید آپ مل سکتے ہیں اپنی وائف سے ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی ولید فوراں اندر کی طرف بھاگا روح کا وجود ولید ٹوپیوں سے لٹکتا اس کے سامنے تھا اور وہ ساری دنیا سے بے خبر پڑی تھی ولید اس کے پاس سے چیئر رکھ کر بیٹھا اور اس کا انائلوں میں جکڑا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا روح میری جان تم بہت تڑپایا ہے تم نے آج اس کا بدلہ ضرور لوں گا تم سے لیکن پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ تب بلکہ میں ابھی لوں گا تم نے کونسا میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا تھا تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے کیا کہا تم کبھی ماما نہیں بن سکتی اب کسی کو کیا پتا کہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی نہ آئے ہمارے وجود کا حصہ بھی نہیں ولید نے اس کا ہاتھ جیسے ہی لبوں سے لگایا تو اسے روح کی آواز سنائی دی ولی جان ولی بس روح رونا نہیں ورنہ بہت ماروں گا ابھی بھی ماریں گے پہلے ہی اتنی چوٹ لگی ہے سو جا روح تمہیں جلدے ٹھیک ہونا ہے میرے لئے ولی مجھے باتیں کرنی ہیں آپ سے بتانا ہے کچھ اور مجھے روح کو محسوس کرنا ہے باتیں بعد میں ولید نے نرمی سے اس کی ہنٹوں کو اپنے ہنٹوں میں لیا شاید دونوں کو ایک دوسرے کے لمس سے سکون مل رہا تھا جو دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کافی دیر بعد جب ولید پیچھے ہٹا تو روح نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر اگلے ہی لمبے پھر جان نکلی تھی جب گرم ہنٹوں کا لمس اسے اپنے پیٹ پر محسوس ہوا ولید نے دہکتے ہنٹ اس کے پیٹ پر رکھے تو وہ جی جان سے کانپ اٹھی روح کے پیٹ میں اٹھنے والی ٹیسوں پر وہ اپنے ہنٹوں سے مرہم رکھ رہا تھا ولید کیا کر رہے ہیں آپ ہٹیں ہسپیٹل ہے پیار کر دیا ہوں اپنی وائب سے کوئی دیکھ لے گا سوچے گا کسی کی اتنی جرت کے ولید شاہ کی طرف دیکھے روح کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی اور اب اس نے گوھر کیا کہ وہ ہسپیٹل ڈریس میں ہے ولید جی آپ کے ہاتھ پر خون اور آپ اسے ڈریس میں ہیں کیا ہوا آپ کو بس میرے دل نے انکار کر دیا تھا بولا اگر اس کی روح کو ہوش نہیں آیا تو مجھے نہیں چلنا ولید کیا کہا آپ کو کچھ نہیں سو جاؤ روح بس اب برداشت کر لی تو میں نے جتنی تکلیف برداشت کرنی تھی اب اسے خوشیوں ہوں گی ہر جگہ ہر لمحہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر کیا ولید بتائیں نہ سرپرائز روح مجھے ایک بات بتاؤ جی بلکہ تم ابھی ریسٹ کرو میں یہی ہوں کچھ چاہیے تو بتا دینا اوکے ولید اسے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے گولی چلائی تھی اس پر مگر وہ اس سے پوچھ کر اسے مزید ٹھرانا نہیں چاہتا تھا اب وہ مسئلے کو خود حل کرے گا آخر کو ولید شاہ کی بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی کوئی عام بات نہ تھی ولید مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا جس کی وجہ سے وہ جلد ہی نیج کی وادیاں میں جا چکے تھی اب روح اور ولید کی طرف سے تو سب مطمئن تھے کیونکہ وہ ٹھیک تھے اب صرف ہور کا انتظار تھا آٹھ گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی زمان تو زندہ لاش کی مانت ہو چکا تھا کون کہتا ہے کہ مرد روتے نہیں مرد روتے ہیں بلکہ ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کی محبت کسی بھی مشکل میں ہو کون کہتا ہے کہ مرد پتھر دل ہے اگر آج کوئی زمان کو دیکھے تو مرد ذات کا دیوانہ ہو جائے ایک ڈاکٹر آپریشن ٹھیٹر سے باہر آیا تو سب اس کی جانب ہوئے مگر زمان ویسے ہی سر گرائے بیٹھا تھا جیسے اسی نتیجے کا پتہ ہو وہ زندگی سے ہارا ہوا شخص کسی کی جانب کیا دیکھتا اسے تو بس اپنے محبوب کو زندہ سلامت دیکھنا تھا اپنے سامنے مبارک ہو اللہ نے آپ کو بیٹی کو نئی زندگی دی ہے اور ایک خوشخبری ہے آپ سب کے لئے اب زمان کی نظریں ڈاکٹر کی جانب اٹھیں تھیں آپ کی بیٹی کی یاد داشت واپس آ چکی ہے اب وہ پہلے کی طرح ایک نارمل زندگی گزارے گی اور مرد محبت کرتا ہے تو دل سے کرتا ہے یہ سنا تھا مگر آج دیکھ بھی لیا آج ہور کو جو زندگی ملی وہ شاید آپ کی دعاوں سے ملی دعا ہے اللہ سے کہ وہ آپ کو اور آپ کی وائف کو اور خوشیاں عطا کریں اور یہی لمحہ تھا جب زمان کو لگا کہ سکون اندر تک سرائد کر رہا ہے جیسے ہی ہر طرف تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جیسے کوئی بہت بڑا خزانہ ملا ہو اور شاید آج زمان کو خزانہ ملا تھا ہور کی زندگی کی صورت میں اس کی زبان سے یہی الفاظ ادا ہوئے یا اللہ تیرا شکر ہے سب ہی خوش تھے اور اب سب ٹھیک ہو چکا تھا ارمان پتر تم ہیا اور زارہ کو لے کر چلے جاؤ اور آفیہ اور عظمہ کو بھی لے کر لے جان گھر جا کر آرام کر لیں صبح آ جانا میں اور زمان یہاں رکھیں گے بیگم آپ بھی جائیں اور امارہ کو بھی لے جائیں مگر ابا جان میں کیسے جا سکتی ہوں میں اپنی بیٹی سے ملی بھی نہیں پتر وہ بے حد خوش ہے صبح وہ ہی اٹھے گی تم چلی جانا میرا بیٹا بعد میں آرام کر کے دادا جان آپ بھی جائیں میں ہوں ہور کے پاس یہ وہ پہلے لفظ ہے جو زمان پچھلے پانچ گھنٹوں میں بولے تھے مگر بیٹا آپ تھک جائیں گے تو تبیت خراب ہو جائے گی اچھا بیٹا جیسے تمہاری مرضی سب جا چکے تھے تو زمان کے قدم بے اکتیار ہور کی جانے بڑے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اس کا وجود ٹی پیوں میں لپٹا ہوا پڑا تھا مرجھایا ہوا چہرہ اپنی تکلیف داستان سنا رہا تھا وہ مردہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھتے ہی اس کے دل کو کچھ ہوا وہ دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ دل کے ہزاروں حصے میں یہی ڈر تھا کہ وہ جاک نہ جائے کیونکہ وہ اسے خود کو تڑپانے کی سزا دینا چاہتا تھا مگر کیسے زمان اس کے پاس ہی بیٹ پر بیٹھا اور اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ہور کیوں کرتی ہو ہمیشہ میرے ساتھ ایسا جانتی ہو نا مجبور ہوں اسی لئے اتنا ستاتی ہو جانتی ہو کہ تم جان ہو میرے اسی لئے بار بار جان نکالتی ہو ہور تم جانتی ہو میں کبھی رویا نہیں تھا لیکن آج ایک سترہ سالہ لڑکی نے ایک ستائیس سالہ مرد رولا دیا واہ عشق بھی کیا کمینی چیز ہے نا ہور لیکن اب تم بھول جاؤ گی کہ میں روں گا بلکہ اب تم رو گی میں رولاؤں گا تمہیں اپنی شدتوں سے بہت چھوٹ مل گئی تمہیں اب اور نہیں تمہیں میری تڑپ کا کیا بدلہ چکانا ہوگا روح اور ان کو اپنی جان دینی ہے جنہوں نے میری جان کو دکھ دیا پہنچایا زمان اپنا نام سن کر گھنی مچھوں کے تلے انعابی مسکرائے تھے ہور زمان مجھے کیا ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہہ رہی ہے تم نے بہت سو لیا اب تو جاگنے کا وقت ہے کیا مطلب کچھ نہیں کہیں دارد تو نہیں ہو رہا نہ ہو رہا ہے کہاں جہاں ڈرپ لگی ہے زمان نے اس کے ہاتھ سے ڈرپ اتار پھینکی اور اس کے ہاتھ کو سہلایا اور وہاں اپنے لب رکھے ہور جلدی ٹھیک ہو جو ہمیں مل کر ان سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے تمہیں اس حال تک پہنچایا زمان وہ زمل جانتا ہوں سب ہور بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر کچھ کریں گے جی رو کہاں ہے مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آیا میں آیا ہوں نا تمہارا سب تو میں ہی ہوں لیکن زمان بس چھپ زیادہ نہیں بولنا ورنہ میں چھپ کرا دوں گا ہور جی اب نہیں نہ جاؤں گی کہیں میں نے کہا جانتا زمان مجھے تنگ بھی نہ کرو گی پہلے کب کیا گھر جا کر بتاؤں گا تمہیں پتہ ہے تمہیں مجھے خود کس بھی کرتی ہو اور حق بھی زمان جھوٹ نہیں بولیں سچ کہہ رہا ہوں یار اچھا ایک ویڈیو دکھاؤں نہیں نہیں رہنے دیں اب بھی ویسے ہی کرنا بلکل نہیں شرمانا ہور آج بہت مانگا میں نے اللہ سے تمہیں مجھے ڈر تھا کہ کچھ ہو نہ جائے اب سے آج سے تم میری سنو گی میرے ساتھ کھو گی میرے ساتھ باہر جاؤ گی میرے ساتھ لیٹو گی میرے ساتھ بیٹھو گی اوکے پرامیس جی پرامیس زمان کیا کہہ رہے ہیں کچھ نہیں بس چپ ہور زمان نے نرمی سے اس کی ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور اتنی جنونیوں سے چومہ کے ہور کی جان ہوا ہوئی وہ جانتے تھے کہ اب کیسے رہائی ممکن ہے اور وہ شاید اب خود بھی رہا ہونا نہیں چاہتے تھے زمان اس کے ہونٹوں سے اپنی پیاس بجھانے میں اس قدر مگن تھا کہ یہ بھول گیا کہ اس کی طبیت خراب ہے یاد آنے پر اس جلدی سے پیچھے ہٹا اور روح کے ہونٹ صاف کیا جنہیں وہ گیلا کر چکا تھا جان گھر چلو پھر بتاؤں گا تمہیں محبت لمس کی محتاج ہوتی ہے اور سکون وہ لمس صرف اپنے محبوب کا ہی ہوتا ہے زیان آج اپنے فارم ہاؤس آیا تھا گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوا تو سارے گھر کی لائٹیں آنتے مطلب رہنے والا اندھیرے سے زیادہ ڈرتا ہے وہ امبر کو کمرے کی طرف گیا تو کمرہ لاکھ نہ تھا اس نے دروازہ کھلا تو سامنے ہی بیٹ پر تکیہ کو حق کر کے سو رہی تھی گلابی چادر میں لپٹا گلابی وجود زیان شاہ کو اپنی طرف کھیچ رہا تھا وہ تا پہلے ہی اس کا دیوانہ تھا بس حالات نے ان کو دور کر دیا تھا ورنہ وہ آج اس کی باہوں میں ہوتی وہ بے اختیار اس کی جانے بڑھا اس کے پاس جا کر خوب اپنی آنکھوں کی پیاس بجائے اور پھر دماغ میں کچھ خیال آیا اس نے اپنا فون نکالا اور کسی کو کال کی ہاں جلدی سے مولوی کے کہ میرے فارم ہوس پر آ جاؤ اور فوراں ہی کال کٹ کے اس کے پاس بیٹ پر بیٹھا زیان نے اس کے بازوں سے تکیہ نکالنے کی کوشش کی تو امبر نے تکیہ کے ساتھ اس کا بازوں کو کھیچا تو وہ سیدھا اس کی باہوں میں گیا اسے اتنی قریب سے دیکھ کر اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا اس کے ہونٹوں کے قریب دل سے اپنی جانب کیج رہا تھا اور وہ بے خبر سو رہی تھی وہ ہلکا سا جھکا اور اس کے دل پر لب رکھے پاس ہی ہونٹوں کا جام تھا مگر وہ بغیر حق کہ اسے پینا نہیں چاہتا تھا اسی لئے اس کی باہوں کا حسار توڑ کر جلدی سے پیچھے ہٹا کیسے بچ گئے وہ دونوں کیسے اور وہ ہور تو ٹھیک بھی ہو گئی ہے اسمبل کے بیٹا ماما وہ کیسے بچ چکتی ہے ہر بار بچ جاتی ہے ہر بار آخر کیسے تم ایک کام کرو زمل یہ جائدات کے پیپر ہیں تم ان پر دادا جان کے سائن کروالو تو یہ گھر ہمارے نام ہو جائے گا اور ابا جان کا سب کچھ پھر تم اس زمان کی جان چھوڑو اور کسی امیر زادہ سے شادی کرنا ماما آپ کا کام ہو جائے گا لیکن زمان کی جان تو میں مرد دم تک نہیں چھوڑوں گی انسان حوص میں یہ بھول چاہتا ہے کہ دینے والا تو اللہ ہے کسی سے چھین کر یا تکلیف پہنچا کر کھانا بہت بڑا گناہ ہے اور اسی طرح یہ ماں بیٹی بھی اپنا انجام بھولی بیٹھی ہیں مولوی کا انتظام تو ہو گئے اب امبر کو جگانا اور نکاح کے لئے منانا باقی تھا امبر امبر اٹھو پر امبر ٹھہری نیند کی پکی زیان اس کا بازو پکڑ کر جوڑا تو وہ ہڑ بڑا کے اٹھی امبر اٹھو ہائے اللہ کون آ گیا میں اس نے پوری آنکھیں کھولی تو سامنے ہی زیان پاکڑ میں ہاتھ ڈالے سکون سے کھڑا تھا آپ جی میں مجھے کیوں اٹھایا بات کرنی تھی تم سے جی بولیں دیکھو زیان اس کے قریب بیٹ پر بیٹھا تھا وہ پیچھے کو خس کی اور یہی حرکت اس کی زیان کو زہر لگتی تھی دیکھو امبر اس دنیا میں نہ میرا کوئی ہے نہ تمہارا تو ایک نہ ایک دن ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں آپ کے تو پاپا ہے نہ پھر نہیں وہ میرا باپ بس ایک قاتل ہے وہ امبر میں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں وہ تمہیں بھی ڈھونڈ کر مار دے گا نہیں زیان مجھے مرنا نہیں ہے پلیز وہ ڈر کے بھا کر اس کی پناہوں میں آسمائی چلے پھر تیار ہو جاؤ نکاح ہے آج تمہارا میرا جی آپ کا کس سے لڑکے سے لیکن زیان کیا میں یہاں سے نہیں جاؤں گے مجھے یہاں ڈر نہیں لگتا آپ میرا کسی سے نکاح کیوں کر رہے ہیں مجھے یہی پر ہی رکھ لینا زیان کے ہونٹوں پر ایک پر اسرار مسکرہت آئی تھی جسے وہ آسانی سے چھپا گیا ٹھیک ہے پھر تم مجھ سے نکاح کر لو اور ہمیشہ رہنا یہاں میرے پاس امبر کا دل زور سے دھڑکا تھا ایک تو وہ اس کے ساتھ چپکی بیٹھے تھی اوپر سے اس کی ایسی باتیں بولو منظور ہے جی چلو پھر تیار ہو جاؤ میں تمہارا ڈرس بھی دیواتا ہوں ٹھیک ہے میں جاؤں بازو تو چھوڑیں پھر ہی جاؤں گی نا میری جان حق کے بعد بھلا جو مرضی کرنا فی الحال چلتا ہوں امبر تو بہت خوش ہونے کو تھی زیان کا یہ روپ دیکھ کر کہاں وہ کھڑوس شخص اب اتنا رومنٹک مہم یہ آپ کا ڈرس سر کے رہے ہیں آپ آپ کو تیار کر کے جلدی نیچے لے آؤں اوکے ارمان کھانا کھا لیں پھر ہسپٹل بھی جانا ہے آپ نے زہرہ کی آواز پر اس نے اوپر اٹھایا پنک رنگ کے سوٹ بالوں کی ہونی بنائی ہوئی گلابی گال وہ سدھا اس کے دل میں اتا رہی تھی ان بہت دنوں بعد اسے گوھر سے دیکھ رہا تھا یہاں آؤ زہرہ جی ارمان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرائیا اور اس سے نرمی سے اپنے بازوں میں بھیج کر سکون سے آنکھیں بند گئی اس کی نرم و ملائم جسم کا لمس ملتے ہی ایسا لگا جیسے سارے تھکاوٹ اتر گئی ارمان کیا کر رہے ہیں آپ چھوڑے مجھے کوئی دیکھ لے گا شش چپ بس کچھ دیر لیٹی رہو پھر چلی جانا لیکن ارمان چپ زارہ اس بار تھوڑا غصے سے کہا تاکہ وہ چپ کر جائے زارہ جان گئی تھی اب ہوگا وہ ہی جو ارمان چاہے گا اسی لئے کوئی مضامت کیا بگر اس کے سینے پر سر رکھا اور سکون سے آنکھیں مود لیں ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ جب اسے اپنی گردن پر نرم گرم لمس محسوس ہوا ارمان آس کی گردن کو ہونٹھا سے چھو رہا تھا اور اس کے ہونٹھ گردن سے ہونٹھوں کے تک سفر کر رہے تھے اس کی سانسوں کی تپشت زارہ کا وجود جھلس رہا تھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے نرمی سے اس کے ہونٹھوں پر قابض ہوا وہ خموشی سے اس کی سانسیں اپنے اندر اتار رہا تھا جانے کتنے ہی پل ایسے بھی تھے اب اسے برداشت کرنا زارہ کے بس سے باہر تھا اسی لئے اسے پیچھے ہٹانے کے کوشش کرنے لگے مگر پہاڑ نما وجود کو پیچھے کرنا اس کے بس کی بات کہاں تھی میرا سانس یہ آواز ارمان کے موں میں کہیں دب گئی ارمان نے نرمی سے اچھوڑا آپ نے مجھے مارنا ہے کہ ابھی میرا سانس بند ہو جاتا تو کیسے ہوتا تمہارا سانس بند میں ہونے ہی نہیں دوں گا چھوڑیں اب میں جاؤں نہیں جانا جاتے ہی اکٹھے چلے نا پھر مجھے ہور اور روح سے ملنے بھی جانا ہے نہیں میں ہسپیٹر نہیں لے کے جاؤں گا تمہیں وہ لوگ گھر آئیں گے تو مل لینا میں پہلے ہی بہت پشتا رہا ہوں تمہیں بھیج کر اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتا ایسے نہیں بولتے ارمان اچھا میں نہیں جاؤں گی چلو آؤ کھانا کھانے چلیں آپ مجھے سوائے ہور زمان ولید اور روح کے آفیہ بیگم بھی ان کے پاس ہی تھی کیسی ہیں تمہاری بیٹی اب بچ گئی کیا تحریم کی بات نے سب کو حیران کر دیا وہ اب بھی زہر اگرنے سے باز نہیں آئی پھو پھو آپ کو سکون نہیں ہے کیا اگر نہیں آئے تو مہربانی کر کہ ہمارا سکون برباد نہ کریں ارمان تمہیں تو ماما نے کچھ نہیں کہ ساتھ میں میں نے کہا تھا نہ جادو گرنی ہے سارے گھر والوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے بس آپ بہت ہوا آپ نے میری بیٹیوں کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا یاد رہ گیا بس رہ لیا آپ کے آگے جتنا چپ رہنا تھا اب اگر آپ نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا زمل بی بی آپ کا فون کب سے بج رہا ہے جاؤ لے آؤ کس کا ہے جی ملک لکھا ہوا اوپر کمرے میں داخل ہوتا وہ زمان کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی تھی ملک ملک کے نام پر سارے گھر والوں کی نظریں زمل کی جانب اٹھی ملک کون ہے زمل وہ نانو میرے ٹیچر ہیں میرے ٹیچر ہیں ان کی کال آ رہی ہے ملک کے نام پر حیاء کے دماغ میں جماکہ سا ہوا دادی جان وہ آدمی جس نے روح پر گولی چلائی تھی وہ بھی یہی نام لے رہے تھے ملک کیا جی دادا جان میں نے بھی سنا تھا اب یہ کون سا ملک ہے اس کا پتہ بھی لگوانا پڑے گا زمان پتر تو آ گیا نکاب پوشوں کے چیرے پر پردے اٹھانے زمل کی آنکھ میں آنکھیں ہوں اچھا بیٹا اللہ تمہاری مدد کرے اور زمل کے چیرے کے رنگ دیکھنے کے قابل تھے اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان زمان نکال دے گا دادا جان آپ سے بات کرنی ہے اب جب کہ ہور ٹھیک ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ ہمارا ولیمہ رکھ دیں میرا بھی اور میرا بھی زمان کے بعد ارمان اور امان دونوں نے ایک کے بعد ایک کر کے بولا ہاں کتنی جلدی ہے نا تم لوگوں کے جی بھائی بہت زمان کے چیرے پر آ یہ تنجیہ مسکرہ ہٹ تھی یہ محبت یہ شدت محبت محبت